بنام خدای رحمان الرحیم اے ایمان والو تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشکت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دے جو ایک مسکین کا کھانا ہے پس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق کو باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھیں اور جو بیمار اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کریں اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشکت میں ڈالنا نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمت و قبریائی کا اظہار کرو شاید تم شکر گزار بن جاؤ اس پر اللہ کی عظمت و قبریائی کا اظہار کرو شاید تم شکر گزار بن جاؤ اس پر اللہ کی عظمت و قبریائی کا اظہار کرو شاید تم شکر گزار بن جاؤ